ہمارے نام کی کسی نے فیس بک آئی ڈی بنا دی تھی اس کے بعد میں اس پر چیٹ کر کے میرے نام سے اس پر چیٹ کر کے میرا فون نمبر دے دیا تھا تو اس پر کال اور گندے گندے میسج آنے لگے تھے تو اس کے بعد وہ فون ہم نے بند کر دیا تو پھر میری ممی کا نمبر دے دیا تو اس پر میسج اور کال آ رہے تھے تو بہت پریشان ہو گئے تھے تو ایس پی آفیس میں جو ہے اپلیکیشن دی تھی اس کے لیے کی یہ جو ویڈیو آپ نے ابھی دیکھا یہ ایک پتنی کا ویڈیو ہے یہ وہی پتنی ہے جس کے ساتھ اس کے پتی نے دوہزار پندرہ میں شادی کی تھی لیکن اب اس پتی کی زلالت کو دیکھئے کہ اس نے اپنی پتنی کی فوٹو ڈال کر اس کا نمبر ڈال کر فیس بک پر لکھ دیا کہ جس کو بھی مجھ سے بات کرنی ہے جو بھی چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ سمبند بناوں وہ مجھے اس نمبر پر سمپر کر سکے آپ سوچ کر دیکھیں کہ ایک محلہ کو جب اس طرح سے لوگوں کے فون آنے شروع ہو جائے لوگ کہنے لگ جائے کہ کیا تم کال گرل بول رہی ہو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ سونا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ سمبند بنانا چاہتا ہوں تو ایک محلہ کے اوپر کیا بیٹے گی خاص کر اس محلہ کے اوپر جو محلہ گھریلو ہو جس کی شادی ہو چکی ہو جس کے پاس بچے ہو یہ معاملہ بارہ بنکی کا ہے یوپی کے بارہ بنکی میں ایک پتی نے اپنی پتنی کو بدنام کرنے کے لیے فیس بک پر اس کی فوٹو اور اس کا نمبر جاری کر دیا کیونکہ اس کی پتنی کے ساتھ اس کے سمبند اچھے نہیں تھے اس کی پتنی نے آروب لگایا ہے کہ میرے پتی میرے ساتھ نشیلی دوا کھا کر گلت طریقے سے سمبند بناتے تھے جس کا میں لگاتار ویروت کرتی تھی لیکن میرا پتی مجھے گلت طریقے سے یعنی ایک پتنی کی جگہ ایک کام چلاو عورت یا یوں کہلی جی کہ کال گل سمجھتا تھا وہ جو مجھے کرنے کو کہتا تھا وہ سب میں نہیں کر پاتی تھی جس کے بعد میرے پتی نے مجھے بدنام کرنے کے لیے فیس بک پر نہ کئول میری فوٹو کو وائرل کر دیا بلکہ میرا نمبر بھی دے دیا جس کے بعد لوگوں کے میرے پاس فون آنے لگے کہ کیا تم کال گرل بول رہی ہو اس محلہ کو جب اس بارے میں لگاتار فون آنے لگے تو اس نے بارہ بنکی کے ایس پی کو معاملے کی شکایت دی ایس پی نے جب معاملے کی جانچ کروائی آئی پی اڈریس کو چیک کروایا تو پتہ لگا کہ یہ نمبر وہ انٹرنیٹ اس محلہ کے پتی کے فون کا تھا جس کے بعد اب بارہ بنکی کے ایس پی نے اس محلہ کے پتی کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی ہے کہا گیا ہے کہ کبھی بھی اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ انسانیت کو شرم سار کرنے والا یہ معاملہ آخر کتنا گھنونا ہے ایسے پتی کو آخر کیا سزا ہونی چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ ایک پتنی کو جب پتہ لگا کہ اس کی فوٹو اور اس کا فون نمبر وائرل کرنے والا اسی کا پتی تھا تو اس کے اوپر کیا بیٹی ہوگی یہ معاملہ یو پی کے بارہ بنکی کا ہے اب اس معاملے میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ پتی فلال فرار ہو گیا ہے لیکن پولیس اس کی تلاش میں چھاپے ماری کر رہی ہے اور جلد ہی اسے گرفتار کر لیا جائے گا